ہائے گائز تو کیسے ہو آپ سب تو ویلکم کرتا ہوں پی آرچی گیمر کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو گائز کیسے ہو آپ لوگ تو بھائی بات یہ ہے کہ میری ویڈیو کل نہیں آئی تھی کچھ ٹوپک سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کہا بھائی کوئی ایسا ریوارڈ میلی نہیں رہا تو کیا کریں تو گائز فری فائر سے روکویسٹ کی تو فری فائر نے کچھ دیا ہے ہم کو تو ہم آپ کے لئے لے کے آ چکے تو کیا ملا ہے یعنی میں آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر اور تھوڑا سا سوست ہو گیا ہوں کہ بھائی نے خرچہ کی ہے ایسی کا پہلے ہم گرمی میں بیٹھتے ہیں اب ہم سر دیئے بیٹھتے ہیں بھائی خرچہ ہو گیا تو بھائی سوتا ہوں پھر پتہ ہے ان چلتا کب اٹھ رہے ہیں سارا دن نیند میں گزر جاتا ہے تو اس لئے آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں گے کم سویں ویڈیو پر فوکس زیادہ کریں کیونکہ ایک صبح ویڈیو ہے ایک شام کو ہے شام کو جو ہوگی ٹو نائٹ اپ ڈیٹ کا ہم ٹرائی کریں گے آج کی ٹو نائٹ نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا ویڈیو بنا رہا ہوں ارنی یہ وہ سب کچھ لیکن کل صبح اور شام کی ویڈیو پر ہم فوکس کریں گے کہ یہ ویڈیو جو ہماری ٹائم ٹیبل سے آنے لگ جائے دوستو ہم بات کرتے ہیں کچھ ایونٹ کے بارے میں کہ کون کون سے ایونٹ آنے والے اور کون سے بندل ہم کو دیکھنے کو ملنے والے اس سے پہلے دوستو اگر آپ چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں پی آر جی گیمر کو بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دینا کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو ہم چلتے ہیں اپنے میل باکس پہ دیکھتے ہیں کہ میل باکس پہ میں فری فائر نے کیا بھیجا ہے اور کون کون سے ایونٹ آگے آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں چونکہ ریٹن ہو کے آنے والے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ والا بندل آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ رینک میں جائے یا پھر کلاسک کھیلتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تین بندل ملتے ہیں تین یعنی کہ چار ایک فیمیل کا اور تین آئی تین مل کے ٹرل چار ہوتے ہیں ریم پیچ کے جس کا نام ڈریکی راجہ پیڈی ایسا کی نیم ہے تو وہ مشکل سے نیم ہے تھوڑا سے تو یہ تو اس میں سے ایک بندل ہے یہ والا تو یہ بندل کا نیم کچھ اور ہے تو وہاں پر جو نیم دکھا جا رہے تھے یعنی کہ جو بینر میں تو وہاں پر کچھ اور تھے لیکن جب یہاں پر بندل کا نیم آ رہا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا چینج ہے باقی یہ بندل یعنی کہ توڑا چار ہیں تو باقی دو میل کے ایک فی میل کا باقی ہے جو کہ وہ ملنے والا ہے تو اس میں ایک بندل ہم کو فری میں ملنے والا ہے لیکن باقی ہم کو پرچیز کرنے ہوں گے تو یہ تھوڑا سینج ہونے والا ہے مطلب کہ ایک بھی مل رہا ہے فری میں تو بیسٹ ہے چلو کچھ تو کچھ فری میں تو مل رہا ہے نا تو اس پہ ہم خوش ہیں بھائی ٹھیک ہے مل رہا ہے تو ٹھیک ایسا ہونا چاہیے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ ریٹن ہو کے آنے والا ہے ہمارا انکوبیٹر جہاں پر آپ کو یہ جو سنگھو ہوا رہا انکوبیٹر ہے یہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا میں نے یہ پرچیز نہیں کیا تھا last time جتنا اچھے نہیں لگا لیکن اب فریق ہے تو بھائی پرچیز کر لیں گے باقی یہاں سے ہمیں جو بندل اس کو بھی لے لیتے ہیں یہ بندل کو ہم پرچیز کر لیتے ہیں پرچیز تو نہیں کہوں گا میں فری میں مل رہا ہے بھائی تو گائز اینیمشن کافی اچھا ہے او بھائی ساپ تو گائز چک کر سکتے ہیں یہ تو یہ چیز تو یہ بندل ہے ہمارا تو اینیمشن تو کافی تگڑا ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے نا جب ہم کسی گروپ میں جاتے ہیں جیسے بھائی کیا ہوتی ہے ویسے اگر یہ بھائی اینیمشن لگے نا بھائی بہت تگڑا ہو جائے لیکن بھائی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ ایک اینیمشن ہے جو کہ بندل پرچیز کرنے سے پہلے شو ہوتا ہے بعد میں گھنٹا کو شو نہیں ہوتا باقی یہاں سے کچھ بندل چینج کر لیں یہاں پر کیونکہ یار میں جب وہ کریکٹر چینج کرتا ہوں پھر بندل چینج ہو جاتا ہے پھر سے دوبارہ سیٹنگ کرنے بڑتی ہے تو اس لئے تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے باقی بھائی کون سا بندل لیں چلو بھائی اسی بھی ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے بندل والے سیکشن کے اندر تو یہ رہا ہمارا جس پہ میں نے جوکر ٹاپ جوکر انکو بیٹر تھا وہ لگایا ہوا ہے تو لیکن اس کا جو سکارف ہے وہ موہ میں آتا ہے عجیب سے لگتا ہے بھائی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یار میں اس کو فرحال اوپن نہیں کرتا کیونکہ اوپن کروں گا نہ مزہ نہیں آئے گا یہ سارے یعنی کہ میں کافی زیادہ بندل جمع کر رہا ہوں اس کے بعد ایک ساتھ میں اوپن کروں گا سب کچھ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی کولیکشن میں کیا کیا کچھ بندل میں کتنے زیادہ بندل ہیں میرے پاس تو گائز اب بات کر رہے ہیں جو انکو بیٹر کی تو گائز آپ کو یہ ورہا انکو بیٹر دوبارہ دیکھنے کو ملنے والا ہے جس پہ آپ کو پرچیز کر سکیں گے لیکن اگر آپ کے بعد بلوپرنٹ اور یہ گئے ایولیشن کوئن ہوں گے تو باقی یہاں سے ہمیں ایک فری کا سپن بھی دیکھنے کو ملے گا تو فری کا سپن کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے یہاں پر بندل میں اور جو ٹاپ والا بندل ہے تو اس پہ ہمیں ساتھ ایولیشن کوئن اور تین بلوپرنٹ پہ کرنے لیکن اگر میں جاتا ہوں نیچے والے اپشن میں تو یہاں پر دو بلوپرنٹ اور نیچے والے پہ ایک یعنی کہ تین ہی یہ میں دے کے دو بندل لے سکتا ہوں اگر میں جو ٹاپ ریڈ والا پرچیز نہ کروں تو لیکن اگر ٹاپ والا ہم پرچیز نہیں کر رہے تو پھر مزا سا نہیں آتا لیکن نیچے والا ہی پرچیز کریں گے بعد میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو بھائی اس کو پرچیز کر لیں گے باقی فیلاز تو ہم ٹاپ والا ہی لے لیتے ہیں بھائی فری فارڈ نے کہنا ہے کہ تین بلوپرنٹ دیے اور تم بھائی نیچے والے پرچیز کر رہے ہو نا 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 اوپر پلیک جو بلیک بول رہا ہوں تو ریڈ والا ہی پرچیز کرنا ہے تو بھائی ہم کریں گے ہم ریڈ والا ہی پرچیز کریں گے کیونکہ آپ لوگ نے تین بلوپرنٹ دیے تو ہم تین کے تین ریڈ والے پر ہی لگائیں گے تو فائنلی ہم کو مل چکا ہے یہ والا انکو بیٹر تو یہ تو مل چکا ہے لیکن خالی ایک انکو بیٹر سے مزا نہیں آرہا باقی کچھ اور بھی پرچیز کرنا ہے تو چلے وہاں بھی چلتے ہیں کیونکہ میں نے کچھ اور ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی کیونکہ مل باکس میں مجھے اور کچھ بھی آیا تھا تو چلے وہاں بھی چلتے ہیں باقی یہ جو بندل ہے اس کو بھی میں اپن فلا نہیں کرنے والا بات میں اپن کریں گے کسی دن جب تھوڑے زیادہ بندل ہو جائیں گے باقی جو دو بندل ہے وہ بھی میں پرچیز کرلوں ان کو بیٹر کے پھر بائی گاز یہ جو نیو کریکٹر ہے اس کی ویڈیو میں آل رہی ڈال چکا ہوں اس کی ابلیٹی کیا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر تو میری آل ویڈیو میں چلے جائیں کل یا پھر پرسوں میں نے وہ اپلوڈ کی تھی تو اس کو بنا ہوئے میں نے وہ کون کو یوز کیا تھا اس کے ساتھ تو کیونکہ وہ یہ کی جو ابلیٹی ہے وہ پیسیو ہے ایکٹیو سکل نہیں ہے اس لئے یہ کافی بیسٹ ہے ایکوریسی بھی دیتا ہے اور مومنٹ سپیڈ بھی دیتا ہے تو یار بیسٹ کریکٹر ہے میں اس کو خود بھی یوز کر رہا ہوں کافی مزا آ رہا ہے مومنٹ سپیڈ کافی بڑے ہوتی ہے وہ فنی والی ویڈیو پر نہیں چلے آنا وہ جو ہوتی ہے روک ایف والی فنی ویسے ہی نہیں ہے نورمال ہے بھائی گیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہم کو ملے تھے جو کہ ایکس ایم ایٹ ہے جو کہ ریٹن ہو کے آنے والی ایکس ایم ایٹ تو اس لیے ہم تھوڑا سے ایسا کر لیتے ہیں یہاں پر تو یہ والی پرچیز کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں جو مومنٹ سپیڈ کام ہے رینج بھی زیادہ ہے اور آرم اور پینٹریشن بھی زیادہ ہے باقی جو وہ والی ہے اس کے اندر ریلوڈ سپیڈ کام ہے تو یار ریلوڈ سپیڈ جو کام ہے نا یہ مجھے کافی بری لگتی ہے جو ایم ٹین ایولیشن کوئن والی ہے نا جب وہ ریلوڈ بجاتی ہے نا تو میرے موہ سے یہی نکلتا ہے مر گیا بگوان مر گیا میرے موہ سے نکل گئی تو یار یہ چیز ہوتی ہے تو جب وہ سین ہونا تو بڑا برا لگتا ہے اس لیے بھائی آپ انہیں یہ والی لیے یوز تو نہیں کریں گے کیونکہ ہم ایک سی میڈ یوز کرتا ہوں میں ٹوپ والی ریڈ والی جس میں ڈبل ریٹ آف فائر ہے ریلوڈ سپیڈ کام ہے اور ایک اور ایسیز زیادہ ہے لیکن جو ییلو والی ہے خیر میں نے لیے کیونکہ فری فائر نے کہنا ہے کہ بھائی بلو پرنٹ دیا ہے خرچ کیوں نہیں کیا تو نے میں نے بھائی کیا ہے خرچ بھائی ویڈیو پروف پڑی ہے آکے دیکھ لو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو بھائی یہی پر ہے تو باقی دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کافی اوپی ہے اور اس بندل کے ساتھ میچنگ بھی کافی اچھی ہو رہی ہے ییلو جیکیڈ ہے اور ییلو ہی ایکس ہے میٹ ہے تو کافی تگڑی ہے باقی یہاں پر کچھ ایمورٹ بھی مار لیتے ہیں یہ اور گازز آج صبح آپ کو ایک ایونٹ دیکھنے کو ملا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک مارکٹ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن بندل چینج ہو جائے گا جو آپ نے آج بندل دیکھا ہی ہوگا تو وہ تو آپ نے لے ہی لیا ہے لیکن تھوڑا سا بندل یعنی مارکٹ سیم ہوگی ریوارڈ چینج ہو جائیں گے بھائی گاز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاپنگ والی جو ہماری ایونٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں آپ کو 90% کا آف دیکھنے کو ملے گا لیکن ریوارڈ چینج ہوں گے تو یہاں پر 80% کا آف ہے بھائی ٹھیک ہے باقی دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی تیجیس میں پرچیز بھی کر لی تھی تو اور بھی کافی ساتھ چیزیں اس کے در آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو میکسیمم چانس ہے کہ ہمیں الائٹ پاس بھی دیکھنے کو مل جائے اگر یہ 22 کو آئی نا تو بھائی الائٹ پاس پکا ہے پھر لیکھ لو الائٹ پاس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دیکھو فری فر کیا کرتی ہے بھائی دے گی یا پھر نہیں دینے والی تو چانسز سوئے تو مل جائے گی باقی ہے اور کافی زیادہ اپڈیٹ آنے والی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ریمپی جو یہ بندل ہے ایک فری ملے تین ہمیں پرچیس کرنے پڑیں گے ایونٹ کے اندر تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوسری ایونٹ سٹارٹ ہونے والی ہے فری فائل سٹریٹ فائٹر کا کلیب شروع ہونے والی ہے جس میں گاڑی کی سکن ہے گلو والے بہت سارے ریوارڈ ہیں جو ہم کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں لیکن اس پہ بھی کچھ پیڈ ہوں گے کچھ فری ہوں گے اور گائز یہ جو ایونٹ سٹارٹ ہونے والی ہے یہ یعنی کہ ریمپج جسے ختم ہوگا تو اس کے بعد سٹریٹ فائٹر سٹارٹ ہو جائے گا تو جو لیمبر کی نہیں ہے آپ کو بتائی کہ اس پہ بھی ایک بندل دیکھنے کو ملنے والا ہے تو وہ بندل پہ کافی تگڑا ہونے والا ہے کافی بڑیا بندل ہے وہ والا بھی لیکن دیکھو اب کیا کرتی ہے سستے میں یا توپ اپ پہ آیا کریں سب سے بیسٹ ہے بھائی توپ اپ ریوارڈ پہ مل جائے کریں تو گوڈ ہے باقی جو ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو میں تھوڑا لیٹ اپ لوڈ کر رہا ہوں تو اس کے لیے سوری تو ٹرائی کروں گا صبح ایک ویڈیو اچھی سی آجائے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا بائی فرینڈ